موسیقی میری بات سن پہ ابھی میری بات سن میرا نیا نیا شو ہے تو بھی دعا کر یہ بھی دعا کرے یہ بھی دعا کرے تاکہ میرا شو ہٹ ہو جائے تجھے سالوں سال کے پیسے دوں گا میں انشاءاللہ دے گا لیکن وہ مکان کرائے کہنے وہ مہینہ آگیا کرائے دارتا ہے مالک مکان تانگ کرتا ہے اچھا کیا کہتا ہے یہ سب میرے والد صاحب کا قصور ہے ہوا کیا ان کو بولا تھا اس کو پہلے میں نے کرائے نہیں دیونی تو اس کو عادت پڑ جائے گا آپ دیئے کہ وہ ہر مینے کرائے مانگنے آ جاتے ہیں ہر مینے تو اس نے تجھے گھر دیا تو کرائے تو لینے آئے گا اس میں ٹینشن کی کونسی بات ہے وہ بار گاڑی کس کا تھا میں نے چاروں ٹائر میں سے ہوا نکال دیا کیوں آپ کا گاڑی تھا میرا گاڑی سلور ہر مانگنے آ جاتے ہیں گاڑی کوئی مانگنے آگا تُو نے پہلے ہوا نکال دیا نہیں تو میں انہوں تھیرتے بے گا جاؤں گا نہ 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 میں باندر کی سواری نہیں کرتا صحیح بات ہے ویسے تُو اپنے آپ کے اوپر بیٹھا اچھا بھی نہیں لگے گا آٹو پہ جاؤ آٹو پہ آٹو کی آٹو یا رکشے پہ جاؤ رکشے اللہ میرا کوئی واقف ہی نہیں گا آٹو یا رکشے پہ جائے گا رکشے کا کرایا کون دے گا اس کا یہ سٹار لوگ ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کارڈ وارڈ ہوتے ہیں کریٹر کارڈ وغیرہ آٹو یا جیسے اس کا موہ سواب کا کام سمجھ کے چھوڑ آئے گا یہ کیا ہے یہ اس کا پلاس پہل ہوئے یا دیکھو کتنی مزے کی بات ہے میرے پاس پانچ سو ارپیہ نہیں ہے میں نے تو تجھے انعام دیتا فیلال تُو مجھے پانچ سو دے دینا میں نے کلاس فیلال تُو سنایا پلاس فیلال پہلی رہا تھا میرے پاس پانچ سو نہیں ہے دو ہزار اور پندرہ سو ہے دو ہزار اور پندرہ سو ہاں یہ بن گئے ساڑھے چھے سو ہاں آگے 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 مس ڈالی بیٹھی ہیں یہ کون ہے مس ڈالی یہ موڈل ہے یہ ڈالی ہے ہاں میرا دور کا سب پر چلو اٹھاؤ یا ایک ملٹیر جا ڈالی جنہوں نے ڈالی چھوڑ گیا نہیں پہلے ان کو تو دیکھ لیں یہ کون ساو ہے مسٹر پاکستان ہوئے ہیں اجاز بھائی ماشاءاللہ سلام علیکم وعلیکم اسلام کانے پینے کا شکین لگتے ہیں ساتھ جرگا بھی رکھا ہوئے دو بھی بات کر لیں پلیز وہ مائنڈ نہ کریں اچھے مائنڈ کیا ہوتا ہے گصہ نہ کریں ڈالی جی موڈل ہے دیکھو تو صحیح اچھا موڈل ان کی آنکھیں دیکھو کہاں ہے میرے پاس دو ہزار دو موڈل ہیں ہاں اس کے پاس دو ہزار دو موڈل ہیں وہ چنے پکانے والی ریڈی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا اے کسی میں اس کو لفظ یاد کرا دیا آجے بھائی نہیں پڑا لکھا ہے بھائی اچھا پڑا لکھا ہے تلی مکمل ہو گئے اب تو بس دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے با 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 خانزہ بڑے ذہین آدمی میں خود نہیں انگلیش بولتا اچھا وہ میں زیادہ انگلیش بولتا ہوں میرا انگلیش ہینگ ہو جاتا ہے مہمان آدمی ہے بولو کیا خدمت کرواؤں تم سے اچھا میں جاتے آخری ایک دپسوال میرے جواب دے دو وہ کون سا جانور ہے جو اردو بولتا ہوں اچھا میں جاتے ہیں اچھا میں جاتے ہیں اچھا میں جاتے ہیں مجھے نہیں پتا نہیں پتا؟ نہیں نادیا جی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا ایسا ہے جو میرے مہمان سن کر حیران ہو جائیں کہ واو یہ بات تو ہم نے پہلی دفعہ سوگی فرانس کے ایک شہر میں ہر سال ایک شلجم فیسٹیول منایا جاتا ہے اس فیسٹیول میں ایک شخص کو شیطان کا روپ دیا جاتا ہے پھر اس کو شہر کی گلیوں میں دوڑایا جاتا ہے اور سب لوگ اس کو پچیس ہزار تک شلجم مارتے ہیں ایک بندے کو؟ جی سر ہوئے 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 کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ والا کھانے کی نہیں یہ والا کھانے کی حد تک کانڈ چکھانا بڑا مشکل میں نے وہ شو دیکھا ہے میں نے وہ شو دیکھا ہے جب شیطان کو پیچھے سے شلجم پڑھ رہے ہوتے ہیں جب پچیس ہزار پورے ہو جاتے ہیں پھر اس کی کمر کے اوپر ایک ٹائٹل آتا ہے زفری خان شو جی تو فاطبہ جی کیا ہے آج آپ کے پاس میرے پاس یہ کیسی خبر ہے جسے سن کر مرد خصوصاً جو ہیں وہ بہت خوش ہو جائیں گے جاپان کی ایک کمپنی نے ایک اس طرح کا پروجیکٹ نکالا ہے کہ وہاں من چاہی بیویاں بنائی جاتی ہیں چاچا رہاں تیری بھی سنے گی ایسے خرج کے اپنی مرضی کی بیوی بنوالے ان سے آگے اس بیوی کی قسمت کیوں جیڑے مولک دا ویزا لاؤن جاندن ہے اوہ ویسٹ انڈیز دا ہی لاؤن جی تو ڈالی جی تھاکر صاحب اور اجاز بھائی آپ ایک ایک لفظ پر بتائیں کہ آپ کو میرا شو کیسا لگے میں نے تو شو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک لفظ نہیں 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 اتنے بڑے شو کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ نائن سافی ہے کہنے کی اجازت چاہیے کیونکہ یہ الفاظ واقعی دل سے نکلنے یہ پہلا شو ہے جس میں میں نے اتنا انجوائے کیا کہ میں اپنی ہر تینشن بھول گئی ہوں جی افتقا چاکر صاحب تسیہ ہے انہیتا ڈرائیور ہوں دا ای لاؤن ڈیس شو میں آپ کے شو کے ذریعے نا جی ایک اپلیکیشن بھی دینا چاہتا ہوں میں اجاز بھائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ اکیڈمی بنائیں اور ایسی بہت ساری اکیڈمیز بنائیں کیونکہ یہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں جی اگر یہ کھیلوں کی طرف آ جائیں گے تو پاکستان میں ہسپتال کم ہو جائیں گے جی تو اپنا اجاز بھائی آپ جی پہلی تو بعد میں افتخار بھائی کی بات کروں گا کہ میں نے الحمدللہ ایک سینٹر بنایا وہ ہے اپنا کوچنگ سینٹر بڑا پیارا سا بڑا اچھا محول جیسے آپ نے ادھر ایک گھر جیسا محول بنایا اور میں بھی لائیو میں پہلی مرتبہ کوئی اہمی ڈانس سا کر دی ہے صرف دی زفری خان شو کے لیے بہولی کوچھ ایسا مل گیا نا پیار ملا ہے مجھے لگا کہ یار میری کو کمی رہ رہی ہے میں بھی کر دیں تو میں نے کبھی بھی کسی شو میں نہیں کیا نا میں کبھی کہ سٹی ڈاموں میں دیکھا ہے اتنا ٹی وی میں آپ کو دیکھا ہے مطلب اپنی جا کے سیڈیز لیا کے ادربائی نہیں کیا اب آیا ہوں وہ پریشر ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے ایسا محول ملا ہے ایسا پیار ملا ہے کہ میں نے کبھی ایسا سٹی شو نہیں دیکھا جاز بھائی ایک سیکنڈ پاس سنیں دیکھیں اللہ پاگ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اللہ پاگ نے اتنا مقام دی ہے تو اگر میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ میرے لیے کچھ تو کر سکتے ہیں پتا کیا یہ جو میرا یہ گھر ہے جو پیچھے اس کی جو مالک مکانن اس کی بیٹی ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ شادی کی ہاں کر لیں پتا کیا میرا ایک دو چار مہینے کا کرایا بچ جائے گا اب پلیز آپ آڈینس فرمیش کرو ایسا بھائی مبارکو ماشاءاللہ مبارکہ آپ تو یہاں سے بہت کچھ لے کے جانے میری خاطر آپ ہامی بھردوں کے شادی کرو گے وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ قسم سے آپ نے کبھی ایسی لڑکی دیکھی نہیں ہوگی یہ میرا بات ہے دولی جی تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ یہ ہے میرا لیے اچھا اچھا یہ مہینے دیو میں سڑکاں میں ٹھیکے لے آگا ہوں ادھر بیٹھے آؤ ادھر بیٹھے آؤ یہ میری دولا ہے نہیں یہ تیری باندری ہے ادھر مو کر مانے ہیں نا آپ آپ مانے ہیں کہ یار آپ ایمان سے بتاؤ اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سڑکوں پہ وہ سڑک دونے والی گاڑی پھر رہی ہوتی ہے یہ ہے آپ کے ہونے والے اجاز بھائی جتنے جتنے تیرے ڈنڈ ہیں شادی بھی تیری اس سے ہی ہونی جائیے آپ اچھا آپ سرما آ رہے ہیں شرما آ جی تو لڑکیاں ہیں ابا لیکن وہ آگے لڑکی نہیں ہے آگے تو پورے کا پورا چپورجی چاؤں کا اگر میری شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تمہیں قرائے لیا بنا نہیں جانا نہیں نہیں قرائے میں اپنا چھٹکی جی آپ کو ضرور دوں گا وہ تو پروز نہیں کر رہے دیکھو صحیح لڑکی دیکھ کے دل میں الکا الکا ہو رہے ہیں کچھ اس کے دیکھو ظاہرے آپ اتنے خوبصورت ہے آپ ہینڈسوم ہیں تو خوبصورت لڑکیاں تو آپ پہ مریں گی نا چل آتے مرجا جیسے وہ ہوتا ہے بندے کو کہ کاش میری کوئی گرر فرینڈ ہو آج تو لوٹری لگ گئی تیری اجاز بھائی آج پٹا لے اس کو سوچنا پڑھ رہا ہے سوچے گا اچھا کچھ اس کے بارے میں آپ شیر کہہ سکتے ہو اس کو یا ہوں یہ کر سکتے ہو اور یا آپ اس کے لیے کوئی گانا کوئی شیر یا آپ اس کو پرپوز کر سکتے ہو شادی کے اس کو کچھ آئی دی رہا ہے کیا جی ڈالیج بھی آپ کے کیا جی میں کوئی اس کو دیکھ کے کچھ آئی نہیں رہا سب بھولی اچھا اجاز بھائی اجاز بھائی پرجائی نہیں یار بطلب ابھی اب بھا بھی رکھو ابھی تو ان کا وہ پہلا چل رہے میں نے تو سوٹ کا بھی آرڈر دے دیا دو دھریاں تھے ایک تھمبو آپ پتہ کیا ہوتا آج کل کے لڑکے ذرا نا وہ ہیلتھی لڑکییں پسند کرتے ہیں تو تو سمارس ہی ہے اہاں تھوڑی سی موٹی ہو جاؤں گی اچھا اچھا بعد میں اب بھی تھوڑی سی اچھا آؤ سکھو نا مجھے پرپوز کو کرے بھائی جی کرو پرپوز اس کو کچھ تو آپ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سامنے انہوں نے ہاں کی ہے کیوں اور یہ سا آپ بتاؤ ذرا ہے اپنا ڈولی جی آپ پلیس ہیلے نا اپنا ڈولی جی اوہ سوری آپ مجھے اتنی سمارڈ لگی ہے آپ میرے بانی کر کے نا ہیلے نجھ لینا کیوں جی وہ ہم دونوں چوکے جاتے ہیں جی تو آپ کچھ تو پرپوز کریں آپ پبلی کی فرمیشن اوہ بھائی پلیس مجھے ماف کر دو یہ پہلا حسن لوگا جو شادی سے پہلے مافی مانگ رہے ہیں تو اکثر بات میں مانگتے ہیں بات یہ ہے نا کہ ٹائم پہ مافی مانگی اچھی ہے اچھی ہے علیہ کہ آپ کچھ شعر کچھ گانا کچھ تو چلو میں نہیں کر رہا اندر سے چلا میں آگرہا خدا کا ماہ سہجاز بھائی میرا بھی شو پتہ نہیں ہٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے پلیس اب ادھر سامنے آو چلو کچھ تو کچھ تو کوئی گانا کوئی شیر اے پبلی کیا جا رہے ہیں کہا رہے ہیں کہا رہے ہیں کام چھو بیکھا تو یہ جانا سیا کیا رہتا ہے دیوانا سیا سیا اچھا اچھا یہ تو کمزور سا ہے تو تجھے کوئی تیرے جیسا ہیلتھی سا شوہر چلے گا اگر یہ نہیں مان رہا تو ہاں چلے گا وہ تیری لاتلی لگ گئی آجا امی امی جی امی اچھا اچھلی تھنگ ساب آپ ٹینشن نہ لے یہ آپ کو اپنا خامد گود لینا چاہتے نینے ہماری شادی ہوگی میں دھولن بنوں گی یہ دھولن اچھا بھئی سنو ایک مرد سنو یہ آپ دونوں میاں بی بی کا مسئلہ ہے ہمیں کیا دیکھیں آج ہماری شادی ہو جائے گی کالم دونوں کے کل ہیں کل ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو بلکل ہیں نہیں یہ دھولنے شادی کرنے کی وڈیتے کرنے بنا جو بھی ہے ہائی صاحب آپ کی لاٹری لگی ہے اٹھائیں کندے پر رکھیں اور نکلیں یہاں سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کر سکتے آپ میں آپ کے لئے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں خدا حافظ یار شیر کی پہلی لائن ہے خدا حافظ نہ بھولوں گا مگر اتنی تمنا ہے بھولے سے بھی یاد آؤں تو مرنے کی دعا کر لیکن یہ ہے کہ آپ ایک فنکار ہو اور فنکار کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے کیوں ڈولی جی فنکار کیوں میری لات توڑ دیں لیکن آپ ان کے لئے کچھ بھی گنگنائیں اصل میں نا جی میری پہلے شادی ہوئی 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 ہے نہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری پہلی بی 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 بہت اچھی ہے آج تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا سیدھے تھڑے مارک آپ کو پتا ہے آپ ہے تھاکر صاحب کی شادی جو ہماری بھابی ہیں وہ نرس ہیں تو تین سال انہوں نے شادی کے بعد ان کو بھلایا نہیں ہے میں ایک دن کیا میں کہا تین سال ہوگا تو نے بھابی کو بھلایا کیوں نہیں کہتا ہے یار وہ اس کو سسٹر کہنا پڑتا ہے نا میں آپ کے لئے گانا گانا چاہتا ہوں بھائی ضرور محبت کا جنازہ جا رہا ہے محبت کا جنازہ جا رہا ہے یہ لیلہ تیرے پیچھے آ رہا ہے محبت کا جنازہ اچھا مجھے نا مجھے شادی کرنے میں کوئی اطراز نہیں ہے بس مجھے خطرہ ہے کیا؟ انہیں پاسا لائے کے میرے بچے مار دیں اچھا اپنا میس ایلیفیٹ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لڑکا مان گیا وہ کہتا ہے میں اپنی امی ابو سے بات کر کے تو رشتہ لے آنگا ہی سچی آپ لوگوں کا بہت شکریہ کے تھوڑا سا ابھی میں جانے نہیں دوں گا نہیں ماشاءاللہ آپ کا شو بڑا ہیوی ہے بہت ہیوی ہے کیاپور صاحب کو تو ایک چانس مل گیا تھا اپنے گناہ یہیں بخش ہوا نہیں بخشے جاتے تھے میس ڈالی جی اور افتخار تھاکر صاحب اور اجاز بھائی چونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ پبلک کے جو دل میں ہے جو لوگ میس ڈالی سے اور افتخار تھاکر صاحب سے اور اجاز بھائی سے کچھ پوچھنا چاہے تو ہاتھ کھرا کر سکتے ہیں جی تو آپ ان تینوں میرے مہمانوں میں سے کس سے سوال کرنا چاہوگے سر میرا کوئسٹن سر اجاز سے ہے سر میڈر کلاس لوگ جوتے ہیں جو پروپرلی بوڈی بیڈنے کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے ڈائیٹ کا ناہ کافی مشکل ہوتا ہے تو کوئی ایسی ان کے لئے ٹیپ بتا دیں کہ جس سے افورڈ بھی کر سکے ان کے اکثر لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس افورڈ نہیں ڈائیٹ کے لئے افورڈ نہیں کر سکتے تو گیم چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ اس کا جو فوڈ یا اس کا کھانا وانا وہ نہیں فوڈ کر سکتے جی ملکل بہت اچھی بات ہے بیٹا ہو پھر ڈائکٹر کو گلوکوز لیاں بوتلا لو آگے سوڑے جی اپنا اجاز بھائی آپ لڑکے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا ہیلتھی یا ہیوی فوڈ نہیں کر سکتے پروپلم کی ویسے ان کے لئے کیا ہے بہت بہت اچھا سوال کیا ہے میں بھی اس جیسے بھائی جیسے ہی ہوں ٹھیک ہے میں بھی ایک میڈل کلاس سے ہی آیا ہوں اور آج میں سیلیبریٹی بننا ہوں ماں کی دو جو بھی دعائیں ان کی کریڈٹ ہے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ ٹریننگ کرنے سے پہلے سوچتے ہو یار میں اتنا کھانا ہے اتنا چکن ہونا چاہیے اتنے انڈے ہونے چاہیے اتنا یہ کچھ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے بلیو کرو آپ کی پرابر ٹریننگ ہونے چاہیے ٹریننگ کا جذبہ ہونا چاہیے ٹریننگ کرنا ہارڈکور گیم ہے ہم سوچتے ہیں نہیں پہلے کھانا ہو پھر ہم ٹریننگ کریں ٹریننگ کرتے نہیں ہے ایک ماہ ہوتا نہیں ہے گھر میں کہتے ہیں ہمیں انڈے لائیں ہمیں چکن لائیں ہمیں یہ کر دیں ہمیں وہ کر دیں اور کھانا بھی کھا گے ادھر جا کے ہلکی سے ڈمن اٹھا گے اور باتیں کر کے واپس آئے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اب یہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوتا تو صبح صبح نائی کی دکان پہ جا کے انکر جو ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے سب سے بڑی ٹیپ ہے آپ کے لیے کہ میں بھی آپ جیسے بھائی ہوں میں نے ٹریننگ کو نہیں چھوڑا میں پولیس فورس کا ممبر ہوں پنجاب پولیس ایلیٹ فورس کا ممبر ہوں میں نے ایلیٹ میں ٹاپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وان میل فور میل باڈی بلڈر کبھی بھاگ نہیں سکتے میں وان میل فور میل کا ٹاپ پر ہوں اب یہ کہو گے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے میری امی صبح ناشتے میں پراتھائی کھاتا رہا ہوں اس کے بعد دوپیر میں وہی جو کھانا ملتا ہے گھر کا ہم روٹین میں ہمارے گھروں میں جو بنتا ہے میں جو بناتی ہیں جو ملتا ہے وہ سالن اور روٹی اس کے ساتھ رات کو سپیشل دودھ اور میں کچھ سپیشلی کر دیتا تھا اپنی بھابیوں کا اپنی بہنوں کا جو رات کو دودھ ہوتا تھا میں لیڈ نائٹ آتا تھا ٹریننگ کر کے ڈیوٹی سے فارغ ہونا ڈیوٹی سے آ کے آتے ہی دیکھنا ڈائیٹ اب سارے سو گئیں تو میں نے کہا کرنا ساروں کے دودھ چھوڑانے ان میں سے اتنا اتنا پانی ڈال دینا اجاز بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے بیلکل خوراک کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بہت اچھے کوئی اور آپ سے جی ان بھائی کو مائک دو جی میرے نام ہے چان گوھر ہے اور سیر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بہت زیادہ اوپر لے کے جائے میری یہ دل سے خواہش کو سیر میری یہ ایک ریکوییسٹ ہے مہم دولی سے کہ اگر میں ان کے ساتھ ایک سیل فی لے سکوں تو اچھا بڑا شریر فین میرا اور سیل فی اس کے ساتھ لے رہا ہے لیکن یہ چونکہ یہ آپ لوگوں کے سٹار ہیں آپ ان کی فینز ہیں جو بھی جیز خواہش ہوگی وہ پوری ضرور کی جائے آئے آئے جلد اچھا تو اس کو واپس کر کے آؤ کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد نبیل محمد نبیل جی ماشاءاللہ نبیل بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں بی ایس میس کمیونکیشن کارڈ ہوں ماشاءاللہ یہ نہیں کہ لندے میں اپنی دکان ہے آپ جی آپ کس سے سوال کرنا چاہتے ہیں میرا کسٹن حاجی صاحب افتقہ ٹھک جی پوچھے ہو گیا چلو ہو گیا آؤر کوئی جار ویسے کہا جی پوچھے کیونکہ میں بی ایس میس کمیونکیشن کا سٹوڈنٹ ہوں ہمیں بھی کافی شوگ ہے ہم کومیڈی کریں ہم آپس میں بھی کافی کرتے ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس سٹیج پہ آگے کچھ پر فارم کر سکوں مجھے کوئی ایسی ہم سب کو جو میڈل کلاس جو اس طرح کا شوگ رکھتے ہیں ان کو کوئی ایسی اپورچنیٹی کا موقع دینا چاہیے کہ ہم بھی آگے کچھ پر فارم کر سکیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی کچھ دیر پہلے سب کے سامنے میں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک سیگمٹ ہے ہمسہ ہو تو سامنے آئے زفری خان شو نہیں ہے یہ میرے پاکستان کی جتنی بھی عوام ہیں یہ ان سب کا شو ہے اور جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو جو مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس منچ پہ اس سٹیج پہ آکے کچھ پبلک کے لیے کر سکتے ہو تو میرے شو کے دروازے 24 آور آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمارے ٹیم کے ممبر آپ ڈریکٹر صاحب سے رابطے میں رہ کریں انشاءاللہ یہ ساری عوام سن رہی ہے اس بندے کی شکل گوھر سے دیکھ لیں نیکس ایک دو اپیسوڈ کسی میں بھی یہ اوپر پرفارمس کر کے سب کو بتائے گا کہ واقعی مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ ان لوگوں نے پرفارمس کر رہا ہے جو کہ میرا شو اب اقتتام پر پہنچ گیا ہے میرے جتنے بھی ٹیکنیشن میرے موزیشن آئی لف یو جو مجھے سجا کے یہاں پہ لاتے ہیں ٹینکیو آپ پہلے میرے مہمانوں کو رخصت کریں گے اس کے بعد میں آپ سے رخصتی چاہوں گا تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ جب مہمان گھر جائے یقین کرو آپ کی کلیپ کی آواز ساری رات ان کے کانوں میں گوشتی رہے پاکستان کا نمبر ون چور ساری رات ان کے کانوں میں گوشتی رہا ہے پاکستان کا نمبر ون چور ساری رات ان کے کانوں میں گوشتی رہا ہے